آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ ایسی ریسیپی جس میں دھیر سارے کیلسیم، ایران، ویٹامین، منرل، فیبر سے بھرپور ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گی انسٹنٹ انرزی دے گی اور ایمنیوٹی کو بھی بوشٹ کرے گی بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے اسی آپ بچے بڑے بزرگ سب کے لئے بنا سکتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے ہیلو فرنس میں ہوں دلربا اور آپ سبی کا سواگت ہے دلربا کے جن ہندی میں ہے تو چلیے آج کی یہ ریسیپی شروع کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم آٹ کریں گے ایک کپ تل تو تل میں نے یہاں پہ دیکھی کٹورے سے ماب کر لیا ہے کوئی بھی کٹورا یا گلاس یا کپ وغیرہ آپ سیٹ کر لیں سارا میجرمنٹ ہم اسی سے کریں گے تو یہاں پہ گیس کا فلم جو ہے وہ لو میں رکھیں گے اور لو فلم میں ہمیں تل کو بھون لینا ہے ہلکا براؤن کلر آنے تک تو اسے آپ کنٹینیو چھلاتے رہے اور اچھے سے بھون لیں تل ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تل سے بنی ہوئی مٹھائی ہو یا پھر کوئی بھی ریسیپی ہو وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور اسپیسیلی سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ تو یہاں پہ میں نے لگ بھگ دو سی تین منٹ کے لیے تل کو بھونا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا براؤن سا کلر دکھ رہا ہوگا تو تھوڑا سی سی ہم اور بھون لیں گے جب تل سے آواز آنے لگے گی چٹ پٹ کی تب یہاں سمجھ جائیے گا کہ تل جو ہے وہ اچھے سے بھون گئی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں تل کا کلر اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے وائٹ تھا اور ابھی ہلکا براؤن سا دکھ رہا ہوگا بس اتنا ہی ہمیں بھوننا ہے تل جو ہے وہ اوڑنے لگا ہے جو ہے ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ ہماری تل جو ہے وہ اچھے سے بھون گئی ہے تو تل بھون جائے گی نا تو اپنی آپ چٹ پٹ سی آواز آنے لگے گی اور تل جو ہے نا اوڑنے لگیں گے تو بس سمجھ جائیے گا تل جو ہے وہ اچھے سے بھون گئی ہے تو اسے ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور واپس سے ہم سم پہن لیں گے اور اس میں میں نے یہاں پہ گریٹ کیا ہوا ناریل لیا ہے سوکھا ناریل جسے میں نے ایک کب لیا ہے اسی کب سے یا پھر کٹورا سے ہم میزر کریں گے تو میں یہاں پہ کٹورے سے میزر کر رہی ہوں یہ ایک کب جتنا ہے تو اسی سے ہم میزر کریں گے اور جتنا میں نے تل لیا تھا اتنا ہی ہم یہاں پہ سوکھا ناریل بھی لیں گے اور اسے ہلکا سا بھون لیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے کہ اچھی خوشبو آئے گی اور کھانے میں ب بہت زیادہ تیسٹی لگیں گے تو اسے ہم تھوڑے دیر کے لیے بھون لیتے ہیں تو گیس کا flame یہاں پہ میڈیم ٹوڑو کے بیچ میں ہی رکھیں گے زیادہ تیج آنچ نہیں رکھنا ہے نیتو یہ جل جائیں گے اسے اندر تک ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ایک دم چینج ہو گیا ہے دو سے تین مٹ کے لیے میں نے اسے بھونا ہے اور یہ دیکھئے ہے نا پہلے سے اب اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور اسوں نے بھون لیا ہے تو گیس کو اس وقت بند کر دیں گے اور اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں تو اسے ہم پ پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی میں جس میں ہم نے تل کو نکالا تھا اور اسی کو ملا دیں گے تاکہ یہ جلد سے تھنڈا ہو جائے اور پھر کہえば line n&��lü ڈال کر کے پیس لیں گے تو اسے ہم تھنڈا کر لیں گے پہلے تو لگ وقت دین سے چار مٹ کے لیے میں اسے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد اسے ہم بلینڈنگ جار میں ڈالیں گے گرم گرم آپ کو نہیں پسنا ہے تھوڑا سی تھنڈا کر لے اس کے بعد اسے بلینڈنگ جار میں ڈال کر کے اور اسے ہم پیس لیں گے اور اسے پیچھتے وقت دھیان رکھیں کہ اسے ہمیں زیادہ پاورڈر جیسا نہیں بنانا ہے ہلکا دردرہ ٹیپ میں ہی رکھیں گے اسے تو چلیے اسے ہم پیس لیتے ہیں تو ایک بال میں اسے ہم پیس کر کے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا دردرہ سا ہے کچھ تیل کے دانے جو ہے وہ کھڑے کچھ پس گیا ہے اور یہاں پہ ناریل کے بھی جو لچھے تھے کچھ اچھے سے پس گیا ہے کچھ بڑے بڑے دیکھ رہے ہوں گے آپ کو تو بس ایسے ہی رکھنا ہمیں زیادہ مطلب اس کا پاورڈر نہیں بنانا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں ہم سائیڈ پہ اور اب میں نے یہاں پہ مونگفلی لے لیا ہے روسٹیڈ مونگفلی مونگفلی کو میں نے روشٹ کر کے اس کا چھلکہ نکال دیا تھا اور ایک کٹورہ لیا ہے میں نے اسی کٹورے سے سارت میجرمنٹ ہمیں سیم کٹورے سے کرنا ہے تو چھرئے اب اسے بھی ہم بلینڈنگ جار میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی ہم ہلکا دردرہ سا پیسیں گے زیادہ پاورڈر نہیں بنانا ہے ہلکا دردرہ سا رکھیں گے تاکہ کھاتے وقت جب موں میں آئیں گے نا تو کھانے میں ٹیشٹی لگیں گے کھانے میں تو اسے بھی ہم پیس لیں گے اور یہ دیکھئے اسے بھی میں نے پیس لیا ہلکا دردرہ سا ایک دم پاورڈر جیسا نہیں بنایا اسے بھی ایک بول میں نکال لیں گے مطلب سیم بول میں ہم نے یہاں پہ نکال لیا ہے اچھے سی ہم مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا مکسر جو ہے وہ تیار ہے بھنے ہوئے تل اور مونگفلی کا کومینیسن ہے بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہے ہمارے لیے تو اسے رکھ دیتے ہیں اور اب ہم لے لیں گے واپس سے پین اور اس میں ہم آدھا چمچ یہاں پہ میں آدھا چمچ لے رہی ہوں گھی گھی ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ ابھی سردیا ہے نا تو گھی تھوڑا سا جمع ہوا ہے اور اس میں ہم اسی کٹورے سے ایک کف یہاں پہ گھر آئٹ کریں گے اور یہ ساوہ کپ میں نے یہاں پہ آئٹ کر دیا ہے گھر تھوڑا سا میں نے زیادہ لیا ایک چمچ اس میں ہم پانی آٹ کریں گے اور گیس کا فلم نا اس وقت ہم لو میں رکھیں گے تاکہ ہمارے گھر جو ہے وہ جلے نہیں اور اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے گھر کو ہمیں میلٹ کر لینا ہے تو گھر کو آپ یہاں پہ چھوٹ چھوٹکڑوں میں کر کے لے لے یا پھر گریٹ کر کے لے لے جس سے یہ میلٹ آسانی سے ہو جائے گی اور اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے یہ اچھے سے ہمیں گھر کو میلٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہونے لگ گیا ہے گیس کا فلم میں نے اس وقت بھی لو میں ہی رکھا ہے اور اچھے سے ہمیں پکانا ہے لو فلم پہ تو گھر کو یہاں پہ زیادہ بھی نہیں پکا دیجے گا نہیں تو یہ کڑوا لگے گا اور یہ کم پکیں گے تو پھر ہماری جو لڈو ہے وہ پارفیکٹ نہیں بنے گی تو اسے ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک کہ گھر اس میں جھاگ نہیں آنے لگ جائے تو گھر میں جیسی جھاگ آنے لگے گے تو اس وقت آپ کو یہاں پہ مکسر کو ڈال دینا ہے جس سے ہماری لڈو زیادہ کڑک نہیں بنے گی اگر زیادہ پک جائے گی جیسے چکی ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ زیادہ گھر کو نہیں پکانا اس بات کا دھیان رکھے جیسے ہی جھاگ آنے لگ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مکسر کو ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ کام اگدام فٹا فٹ آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ اگدام سیٹ ہونے لگے گا تو اسے آپ اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ گھر کے جتنے بھی میمبر ہو اسے آپ بولا لیں اور پھر اسے آپ لڈو کا سیپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ اسے کوئی بھی پلیٹ وغیرہ میں رکھیں اور پھر اسے آپ برفی کا سیپ بھی دے سکتے ہیں تو میں اسے لڈو بنا رہی ہوں تو دیکھیں ہاتھوں میں میں نے گھی لگا لیا ہے اور فٹا فٹ میں اسے لڈو بناوں گی کیونکہ یہ تورانت سیٹ ہونے لگ جاتا ہے تو فٹا فٹ ہمیں سے بنا لینا ہے سائجز یہاں پہ جو ہے وہ اپنے حساب سے رکھے گا بڑا چھوٹا میں اسے چھوٹے سائج کے بنا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے اور اسی طریقے سے ہم سبھی کو بنا کر تیار کر لیں گے اگر آپ کو اتنا محنت نہیں کرنا ہے لڈو بنانے کا تو آپ اسے تورانت پلیٹ میں نکال دیں اور ایک برفی کا سیپ دے دیں تو یہاں پہ جیسا جاہاں آپ کر سکتے ہیں واقعی سیپ میں رکھا کیا ہے کھانا ہی تو ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ اس طریقے سے بنا کر ضرور رائع کر دیگا اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے کم چیزوں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اس میں دھیر ساری کیلسیم آئران ویٹامین منڈل فائبر سے بھر پور ہے جو ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اسے آپ بچے بڑے بزرگ کسی کے لئے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے اب میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم مکھن جیسے مولائے موہ میں گھل جانے والی ہماری ٹیسٹی لڈو جو ہے بن کر تیار ہوئے ہیں اسے آپ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر اپنا فیڈبائک مجھے ضرور دیجئے گا ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے فیاملی فرینڈ میں سیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ریسیپی میں بابای ڈیک کیئر